فری پیز اور فور پیز کے فرق کا پیان بلاول گھٹو چانل دوبئی روانہ کیا باپ بیٹے میں ہڈا ہو گیا سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا پر آسفری زرداری اور بلاول گھٹو سے متعلق چہمگویاں ہونے رگی بیٹے کے پیچھے پیچھے سابق صدر کے دوبئی جانے کی خبر نے کچھ گھڑ بڑھ کی افواہوں کو تقویت دے دی پی بلز پارٹی رانوما آل ایس ویل کا پیغام ہی دیتے رہ گئے آسفری زرداری کے انٹریو کے بعد بلاول گھٹو نے سوشل میڈیا پر پروفائل پکچر تبدیل کر دی نئی تصویر میں سابق وزیراعظم جہید محترمہ بینزیر گھٹو کو بلاول گھٹو کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے نئی تصویر تبدیلی کے ذریعے بلاول گھٹو جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ میرے پاس ماں ہے راہنما پیپلز پارٹی شازی امرین نے بلاول گھٹو اور آسفل زرداری اختلافات کی خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا میڈیا میں زیرے گردش افواہوں پر کہا بلاول گھٹو زرداری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے دبائی کے وہاں جاتے رہتے ہیں بلاول گھٹو وطن واپس آ کر تیس نویمبر کو کوئٹا میں پارٹی کے یوم تاسیس سے خطاب کریں گے نون لیگ ایمکی ایم اور اتحادیوں نے خود کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے متبادل کے طور پر پیش کر دیا مردان ہاؤس کراچی میں نون لیگ ایمکی ایم عوامی نیشنل پارٹی گرینڈ ایموکریٹک الائنس اور جی جوائی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس سندھ میں ترقی و خوشحالی کے لیے شفاف انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ فرط اللہ بابر نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سکرٹی جنرل کے عوض سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں پارٹی کا رکنوں بطور صدر یومن رائٹ سیل پیپلز پارٹی زبداریاں جاری رکھوں گا الیکشن کی وجہ سے کام بڑھ گیا تھا اسی وجہ سے مصطافی ہو گیا وزیراعظم انوارالحقاکڑ کی زیرے صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپیکس کمیٹی کا ہی چلاس کانسل کے تحت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ خواشی بحالی میں پاک فوج کے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے عظم کو دوہرایا گیا سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اب تک کے اقدامات پر پیش رفت کو اتمنان بخش قرار دیا نگران وزیراعظم انوارالحقاکڑ کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اطلاعہ کابینہ کمیٹی بلائے قانون کے فیصلوں کی توسیق قویت کے ساتھ سات معاہدوں کی بھی منظوری قویت پاکستان میں ابی بسائل ماتنیہ تحفظ خوراک کے شعبوں میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا وزیراعظم کے دورے قویت کے دوران معاہدے پر دستخط ہوں گے نیکٹا کا دہشتگردوں کے مکمل خاتمے کرنے اور ملک میں دیر پا امن قائم کرنے کی عظم کا یادہ دہشتگرد جماعتوں اور انتہا پسند جماعتوں کے خلاف موثر کاروائی وزیراعظم داخلہ کی زیرے صدارت اجلاس میں سرمایہ کاروں اور تاجروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے پر زور شہدہ کی قربانیاں ضائع نہیں کی جائیں گی میر سر فراز مکٹی قومی اداروں کی نجکاری کا پلین پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان عمل درامت فارمولے پر اتفاق ہو گیا ذرائع کے مطابق سنٹرل مانیٹرنگ یونٹس کی مدد سے خسارے کا جائزہ لیا جائے گا ریپورٹ آدمی مالیاتی ادارے کو بھیجوائی جائے گی بجری تقسیم کار کمپنیوں کے ان اکسانات میں کمی کے لیے نجی شعبے سے تعاون حاصل کیا جائے گا محصر معاشی پالیسیوں کا نتیجہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال سٹاک مارکٹ میں مسلسل تیزی کا رچان ہنڈرٹ انڈیکس نے انسٹھ ہزار کی حد امور کر لی کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکٹ انسٹھ ہزار چیاسی پر پار آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے امام کعبہ شیخ صحلی بن عبداللہ بن حمید کی ملاقات فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی مزانم کی مضمت فوری جنگ بندی کا مطالبہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں سے اظہاری جکچیتی پاکستان اور سعودی عرب تاریخی مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں جڑے ہیں آرمی چیف نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے امام کعبہ شیخ صحلی بن عبداللہ بن حمید کی ملاقات وزیراعظم کے نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی مزانم کی مضمت فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری جہتی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ پاکستان اور سعودی عرب کے بابین مشترقہ عقیدے اور ثقافت کی مضبوط بنیاتوں پر تاریخی اور درینا برادرانہ تعلقات ہیں وزیراعظم انوار الحق کاکر سوک کی تباکاریوں سے نجات کا مشن لاہور سیالکوڈ گجاوالا سمید دس اظلام اسمات لاکڈاؤن تعلیمی داروں میں دو روز تاتیل خاروباری سرگرمیاں سپہر تین بجے تک جاری رہ سکیں گی پنجاب حکومت کا مصنوعی بارش پرسانے پر غور وزیراعظم پنجاب کی ہدایت پر خصوصی کمیٹی سفارشات کا جائزہ لے گی خصوصی تیاروں کے ذریعے باتوں پر مقصوص کیمیکل چھڑک کر منصوبے کو عملی شکل دی جائے گی باہو کے شہر میں زہریلے دھویں کا راج برقرار اور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پچپن ریکارڈ ماہرین نے شہریوں سے نکل و حمل کے دوران احتیاط کی اپیل کر دی ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایہ ماہولیاتی آلودی کا سب سے بڑا مجھے محقبہ ماہولیات ہے انزداد سموک کیس میں جسد شاید کریم کے ریمارکس کا ہا بتایا جائے نگران حکومت اس قدر تعمیرات کیوں کر با رہی ہے سارا شہر اکھار کر رکھ دیا نتیجہ سموک کی آفت کی صورت میں برامت ہو رہا ہے عدالت احکامات دے چکی خلاف ورزی پر نوٹس بھیجے گی لوگ ڈاؤں اور پابندیاں مسائل کا حل نہیں سموک کے تداروں کے لیے نیشنل پین ائر پالیسی پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے بتا دیا شہریوں سے گھروں میں ائر پیوری فائر اور باہر ماسک کے استعمال کی اپیر تدری سیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف انسکرور پاؤنڈ کرپشن سکینڈل اعتصاب عدالت نے جسمانی ریمان میں توسیق کا تحریر حب نامہ چاری کر دیا نیب حکام نے کہا حکوم کی منتقلی سے متعلق وکیل صفائی کی دستاویزات کی جانج برطال کرنی ہے کیس کو حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے مزید ریمان درکار ہے عدالت نے چار روز کا ریمان انصور کر لیا چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا دائر درخواست میں موقع اختیار کیا کہا چیئرمین تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا ٹرائل کورٹ نے ادم حاضری پر زمانت خارج کر دی ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ برقرار رکھا ہے عدالت رلیف دے آشینہ ریفرنس میں اعتصاب دار لاہور نے شیوہ شریف سمیت ہی کر ملزمان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا مطن کے مطابق ریفرنس میں لگائے کہ الزمات انتہائی مشکوک ہیں ملزمان کے خلاف الزمات ثابت ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں گواہ عارف مجید کے مطابق شیوہ شریف کے خلاف بیان جبری طور پر لیا گیا تھا وزیریانہ بلوچستان سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے کے نمائندے ڈاکٹر سیمیول ریزک کی ملاقات علی مردان ڈمکی کا پائیدار ترقی کے اہداب کے حصول کے لیے حکومتی عظم کا یادہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے کے پانچ سالہ پروگرام پر عمل درامت کے لیے حکومت بلوچستان کی جانب سے مکمل تعامل کی جقین دہانی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ناتہندہ سرکاری داروں کی فیرج جاری ترجمان لیسکو کے مطابق پی آئی اے لاہور دیس کروڑ روپے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس چھے کروڑ روپے سے زائد اگرہ کے جانب سے درامتی آر ایل این جی کی قیمتوں میں اضافہ سوئی ناظرن کے لیے آر ایل این جی کی قیمت میں ایک اشاریہ بیس فیصد اضافہ کیا گیا نئی قیمتوں کا اطلاق یکم نومبر دو ہزارتیس سے ہوگا نوٹفیکیشن جاری حکومتی اکامات پر غیر خانونی افغان باشندوں کی بطن باپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز تین ہزار دو سو پچاس افغان باشندوں پر مشتمل پانسو ترانوے خاندان اپنے ملک لوٹ گئے اب تک افغانستان واپس جانے والے غیر خانونی پناہ خزینوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ انچاس موسیقی